اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے کیسے آپ دوستو رمضان کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آج ہم بات کریں گے آئین پاکستان کے حوالے سے آئین پاکستان میں جو پچیس طرح نین کی گئی ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کب کی گئی تھی یہ تو ہر کسی کو فلیور ہے کہ انیس سو تہہتر کا آئین جو پاکستان میں ابھی بھی رائد ہے یہ پوپو دور میں بنا تھا اور اس میں ابھی تک پچیس طرح نین جو ہے وہ کی گئی ہیں دوستو پہلی طرح نین انیس سو چوہتر میں کی گئی اور اس میں طرح نین میں پاکستان کا حدود دربہ جو ہے وہ دوبارہ سے تائم کیا گیا تو یہ تھی اس میں پہلی طرح نین اور دوسری طرح نین انیس سو چوہتر میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا یعنی کہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا اور ان کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا جو کہ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کا حصہ سمجھے جاتے تھے اور تیسری طرح نین اور اس کی تیسری طرح نین کی طرف آتے ہیں تیسری طرح نین اس میں جو تھی پاکستان میں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف کام کرنے والے اور اس کی سرگر اس طرح کی سرگریوں میں حصہ لینے والے لوگوں کے لیے پروینٹیو ڈیٹینشن کی مدت کو بڑھایا گیا تھا کہ ان کو جتنی دے تک چاہے وہ ایک ناملوم جگہ پر رکھ سکتے ہیں ان کی تفتیش کرنے کے لیے یا جو بھی پاکستان کے خلاف سرگریوں میں ملوث ہوتے ہیں جیسے کوئی راہ کے ایجنٹ ہیں اور جیسے آپ کلبوشن بیادو جیسے لوگ چوتھ پاکستان کے خلاف سرگرمیاں پاکستان کی سلامتی کے لیے لقصاندے ہیں ان کو کسی بھی ناملوم جگہ پر رکھا جائے گا اور ان کے خلاف تفتیش کی جائے گی تو یہ تھی تیسری طرح نیم جو کہ آئین پاکستان میں کی گئی اب دیکھتے ہیں کہ چوتھی طرح نیم کیا تھی چوتھی طرح نیم انیس سو پچتر میں کی گئی جس میں اکلیتوں کو پارلیمنٹ میں اضافی سیٹیں دی گئی اور پہلے ان کے پاس اضافی نشستیں نہیں تھی لیکن انیس سو پچتر کی طرح نیم میں ان کو اضافی نشستیں جو تھی وہ دی گئی تھی اب اس میں دیکھ لیتے ہیں چھٹی طرح نیم میں آ جاتے ہیں چھٹی طرح نیم میں ہائی کوٹ جو انیس سو چھتر میں کی گئی تھی آئین پاکستان میں اور اس میں ہائی کوٹ کا اختیار اسمات جو ہے بہت وسیع کر دیا گیا تھا آپ کو پتا ہے کہ اس میں ترمین کرنے کے لیے ایک عام مجورٹی ہوتی ہے اس میں ایک سپیشل کم از کم تین بٹا دو مجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے آئین میں تبدیل کرنے کے لیے اس کا بھی ایک پروسیڈر ہے وہ کسی اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے اچھا اب آگے آ جاتے ہیں چھٹی ترمین کی طرف چھٹی ترمین انیس سو چھتر میں کی گئی جس میں ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کے جیجز کی ریٹائرمنٹ کی مدت تلسلتی 62 اور 65 سال کی گئی یعنی کہ 62 اور 65 سال کی عمر میں جیجز کے ریٹائرمنٹ کی مدت رکھی گئی اب آ جاتے ہیں ساتھویں ترمین پر ساتھویں ترمین میں وزیراعظم کو یہ پاور دی گئی کہ وہ کسی بھی وقت پاکستان کو وام سے اعتماد ترموت حاصل کر سکتا ہے پاکستان کی وام سے یہ انیس سو ستتر میں یہ ترمین کی گئی تھی اب اس کے بعد آتے ہیں نیچے آٹھویں ترمین کے آٹھویں ترمین انیس سو پچاسی میں کی گئی اور اس ترمین کے تحت پارلیمانی نظام سے نیم صدارتی نظام جو تھا وہ مطارف کروایا گیا اور صدر کو اضافی پاور دے دی گئی اس میں یہ صدر دیال حق کے دور کی بات ہے تو اس دور میں وہ صدر تھے تو یہ ترمین کی گئی اور اس کے بعد جو نوی ترمین بھی انیس سو پچاسی میں کی گئی اور شریعہ لا کو لا آف دا نین کا درجہ دیا گیا یہ بھی اسی دور میں ہی ترمین ہے اب اس میں آ جاتے ہیں دسی ترمین میں یہ انیس سو ستاسی میں کی گئی جس میں پارلیمنٹ کے اجلاس کا درانیہ مکرک کیا گیا کہ یہ کتنے وقت تک کیلئے مجھنی ہو سکتا ہے اور دو جلاس کے درمین وقفہ جو ہے کام از کام زیادہ سے زیادہ ایک سو تی دن سے بھڑ نہیں سکے گا یہ انیس سو ستاسی میں کی گئی ترمین تھی اب یاروی ترمین جو تھی انیس سو نانوے میں کی گئی جس میں دونوں اسمبلیوں میں سیٹوں کی پرویزن کی گئی باروی ترمین انیس سو کانوے میں کی گئی اس میں سنگین جرائم کے تیز ترین ٹرائل کے لیے خصوصی دالتیں ارسہ تین سال کے لیے قائم کی گئی تیرونی ترمین انیس سو ستانوے میں کی گئی جس میں صدر کی جو پاور ہوتی تھی جس میں اس نے نواز شریف کو پٹا دیا تھا تو اس کی پاور جو تھی یہ ختم کی گئی کہ وہ وزیر آزم کو کا عوضہ جو ہے وہ تحلیل اسمبلی کو جو پہلے کر سکتا تھا انیس سو ستانوے میں اس سے یہ پاور چھین نہیں گئی اب آ جاتے ہیں چوہ دن کرمین کی طرف کہ اگر چوہ دن کرمین میں انیس سو ستانوے میں جو کی گئی تو جو ممبران تھے پارلیمنٹ میں ان میں اگر کوئی ڈفیکٹ پائے جانے کی صورت میں ان کو اہدوں سے پہلے ہٹانے کا قانون نہیں تھا لیکن انیس سو ستانوے میں یہ قانون واضح کیا گیا کہ اگر ان میں کوئی ڈفیکٹ پائے جائے تو اس کو کس قانون اور ذاپتے قطعہ ہٹایا جائے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں پنگروی کرمین کی طرف جو کہ انیس سو اٹھانوے میں کی گئی اور اس نے شریعہ اللہ کو لاغو کرنے کے دل کو پاس نہ کیا گیا اس کے بعد آ سولویں کرمین جو کہ انیس سو نجنوے میں کی گئی تو کوٹا سسٹم کی مدد دیس سے بڑھا کر چالیس سال کی گئی تھی اب اس کے بیچے آ جاتے ہیں سترویں کرمین جو کہ دو ہزار تین میں کی گئی اس میں صدر کی پاور میں ضعفہ کیا گیا اس کے نیچے ہے اٹھارویں ترامین جو کہ دو ہزار دس میں کی گئی تھی اور اس ترامین میں انڈویو ایف پی کا نام تبدیل کیا گیا اور آرٹیکل چھیں طرف کرایا گیا اس کے علاوہ صدر کی نیشنل اسمبلی تعلیل کرنے کی پاور کو ختم کیا گیا اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں انیس سویں ترامین جو کہ دو ہزار دس میں کی گئی تھی اور اس ترامین کے تحر اسلام آباد ہائی کورٹ تین ہوئی تھی اور سپریم کورٹ کے ججز کی تینات کے حوالے سے قانون واضح کیا گیا تھا اس کے نیچے ہے بیس میں ترامین جو کہ دو ہزار بارہ میں ہوئی تھی اور یہ تھی صاف شفاف انتہاب آپ کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تبدیل کیا گیا اس کے بعد اکیسویں ترامین ہے جو کہ دو ہزار پندرہ میں کی گئی اس میں سہانہا ایٹی سی کلائٹ پبلس سکول کے بعد میٹری کورٹس کو مطرف کروایا گیا جس میں بہت سارے ایک سو سے پلس بچے اور کتنے ہی نوجوان جوان ٹیچر جس میں لیڈیز بھی تھیں وہ شہید ہوئے تھے تو اس کے بعد میٹری کورٹس کو مطرف کیا گیا یہ اکیسویں ترامین تھی جو دو ہزار پندرہ میں کی گئی اب یہ بائیسویں ترامین دو ہزار سولہ میں کی گئی جس میں چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اہلیت کا دائرہ کار تبدیل کیا گیا اس میں یہ تبدیل کیا گیا کہ جو بیورو کریٹس سرکاری افسن اور ٹیکنو کریٹس بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان بن سکیں گے اس کے بعد تیسویں ترامین کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ بھی دو ہزار سترہ میں کی گئی اور اس میں سال دو ہزار پندرہ میں قومی سمبلی نے اکیسویں ترمیم میں دو سال کے لئے ملٹری کورٹس قائم کی یہ دو سال کا درانیا چھ جنوری دو ہزار سترہ کو ختم ہو گیا اس تیسویں ترمیم میں ملٹری کورٹس کے درانیا کو مزید دو سال کے لئے چھ جنوری دو ہزار انہی تک بڑھا دیا گیا یعنی کہ پہلے دو سال اور اس کے بعد دو سال مزید بڑھا کر تو یہ دو ہزار انہیس تک ان کو چھ جنوری تک بڑھایا گیا تھا چوبیس ترمیم جو کہ مردم شماری کی نتائج کی بنیاد پر ہلکہ بندیوں کو دوبارہ تشکیل لیا گیا ہلکہ بندیوں دوبارہ سے کی گئی تھی مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر یہ دو ہزار سترہ میں چوبیسویں ترمیم تھی اور پچیسویں اور لاس ترمیم جو کہ دو ہزار اٹھرہ میں ہوئی تھی وہ تھی فاتح کو خیبر پختون خواہ میں ملانے کے لیے صدر نے کٹیس مئی دو ہزار اٹھارہ کو دست کر کیے تو یہ تھی دوستو پچیس ترمیم امینڈمنٹس جو کہ آئین پاکستان میں ابھی تاک ہوئی ہیں امید ہے دوستو کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اس وقت تک لیے میں ہر گلام مرسا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ